پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا مینکم وعملوا الصالحات لایستخلفنہم فی الارض کم استخلفالذین من قبلہم ولایمکننن لہم دینہم اللذی ارتضا لہم ولایبدلنہم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی ولایشرکون بیشیعہ ومن کفر بعد ذالک فالائکہم الفاسقون ہم لوگ سورة النور کی تلاوت کر رہے ہیں میں نے سورة النور کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور بزرور زمین کا خلیفہ بنائے گا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے زمین کا خلیفہ بنایا تھا یقیناً ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط کر دے گا جس کو ان کے لیے پسند کیا ہے اور جو ڈر انہیں لگا ہے اللہ رب العالمین اس ڈر کو امن و امان سے بدل دے گا اور وہ میری عبادت کریں یعبدوننی میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں اس کے بعد بھی جو لوگ نہ شکری کریں کفر کریں تو یقیناً وہ فاسق ہے یہ آیت یہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین کی خلافت کا مجھ سے اور آپ سے وعدہ کیا ہے بعد مفسرین نے اس آیت کے تعلق سے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم کو دنیا میں خلیفہ بنا کر کے بھیجا تاکہ آدم اور اس کی اولاد دنیا میں وہ نظام قائم کر سکے جو اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہو اور اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے بعد وقتاً فوقتاً اور ان کی اولاد کو بھی بزر یہ وحی اس بات کی اطلاع اللہ رب العالمین دیتا رہا اور اللہ رب العالمین نے خلافت کی جو کالیٹی ہوتی ہے وہ خود حضرت آدم کے اندر اور حضرت آدم کی اولاد کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے رکھ دیا لیکن آج مسلمان نے اپنی اس فطرت سے بغاوت کی اپنی اس اچھائی کو چھوڑا ایمان کو چھوڑا عملِ صالح کو چھوڑا تو اس کا نتیجہ آج دیکھ سکتے ہیں بعض مفسرین نے اس آیت کو صحبہ اکرام کے ساتھ اور خلفہ راشدین کے ساتھ خاص کیا ہے لیکن ان کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے لہذا یہ آیت عام ہے تمام مومنوں کو تمام مسلمانوں کو یہ اس بات کی دعوت دیتی ہے ایمان لالو عملِ صالح کرلو تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین زمین کی خلافت عطا کریں گے جیسے اللہ رب العالمین نے ہم سے پہلے کے لوگوں کو عطا کیا تھا صحبہ اکرام کو دیکھئے خلفہ راشدین کو دیکھئے اللہ رب العالمین نے کس طرح سے ان کو خلافت دی اللہ رب العالمین نے کس طرح سے ان کو حکمرانی دی اور ان کے لئے اپنے دین اسلام کو عروج بخشا اور مسلمانوں کے اندر جو خوف تھا جو حراس تھی جو تکلیف تھی جو کفار عرب سے وہ ڈرتے تھے اللہ رب العالمین نے اس کو بدل دیا یعنی پہلے مسلمان کفار سے ڈرتے تھے لیکن حالت یہ ہو گئی کہ پھر کفار مسلمانوں سے ڈرنے لگے حتیٰ کہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی کس طرح سے صادقائی کہ مسلمانوں کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ امن اور شانتی عطا کرے گا امن و امان دے گا کہ ایک عورت حیرہ سے نکل کر کے تنہ تنہا اکیلی چلے گی قعبت اللہ کی طرف تواف کرنے کے لیے اور وہ اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے گی کسی قسم کی پریشانی کسی قسم کا خطرہ کسی قسم کا خوف اسے نہیں ہوگا اور وہ بھی پیشنگوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوئی کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے اللہ رب العالمین نے یہ بھی کر دکھایا لہذا وہ صلف جن کے دور میں اللہ رب العالمین نے ان کو اس طرح سے خلافت اتا کی اگر ان کے منحج پر ان کے راستے پر چلتے ہوئے مسلمان بھی اگر نیک عمل کریں گے ایمان لائیں گے تو اللہ رب العالمین بعد میں آنے والے کو بھی وہ خلافت اتا کرے گا اس کے تعلق سے مزید کچھ باتیں وہ انشاءاللہ ہم لوگ کل کے درس میں دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں ایک ایسی حدیث میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر میں اور آپ اس حدیث کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں اس کے مطابق عمل کریں تو یاد رکھئے ہمارا کوئی عمل نہیں ہوگا اس کے باوجود اللہ تعالی جنت میں ہمارے درجوں کو بلند کرے گا دنیا میں آپ دیکھیں کہ کسی کو کوئی ایک عہدہ ملا ہوا ہے اور اس کے نیچے کام کرنے والے جو ہوتے ان کی کوشش ہوتی ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی اس مقام پر ہوتے ہمیں بھی وہ درجہ ملتا جو فنان کو ملا ہے یاد رکھئے اگر میں اور آپ یہ عمل کر لیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے بغیر کسی عمل کے کیے ہوئے اللہ تعالی جنت میں ہمارے درجات کو بلند کرے گا حدیث دیکھئے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الرَّجُلَ لَتُرُفَعُ دَرَجَتُهُ فِيَلْجَنَّتِ فَيَقُولُ أَنَّا هَذَا فَيُقَالُ بِإِسْتِغَفَارِ وَلَدِكَ لَكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے درجات جنت میں بلند کیے جاتے ہیں آدمی کے درجات جنت میں بلند کیے جاتے ہیں انسان کہتے ہیں اِنَّا هَذَا یہ کیوں میں نے تو کوئی عمل کیا ہی نہیں مجھے تو عمل کا موقع ہی نہیں ملا تو پھر میرے درجات کیوں بلند کیے جا رہے ہیں تو اس سے کہا جائے گا بِإِسْتِغَفَارِ وَلَدِكَ لَكَ کہ تیری اولاد نے جو تیرے لئے استغفار کیا تیرے لئے دعا کی اس کے بدلے میں اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کے درجات کو بلند کر رہا ہے تو یاد رکھیے اگر آپ اپنے اولاد کی نیک صالح تربیت کرتے ہیں ان کو نیک صالح بناتے ہیں اچھا بناتے ہیں اور وہ دنیا میں رہ کر کے آپ کے جانے کے بعد اس دنیا سے جبکہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو نام آعمال بند ہو جاتے ہیں لیکن آپ کے جانے کے بعد اگر وہ آپ کے لئے دعا کرتا ہے استغفار کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دعا اور استغفار کے بدلے میں اللہ رب العالمین آپ کے درجات کو بلند کریں گے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں ان کو نیک صالح بنائیں تاکہ وہ ہمارے لئے دنیا میں استغفار کر سکے ناظرین اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو نیک بنائیں صالح بنائیں ہماری اولاد کو اللہ رب العالمین نیک صالح بنائیں صحابہ کے منحج پر چلنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائیں آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس کلپ کو بنانے میں نرگس پروین نے صدق جاریہ کے لیے پورا تعاون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں